موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویژن نیوز کے ساتھ میں ہوں گلاب الوچ اور میرے ساتھ ہیں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بہاتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری نوجوان برحان مظفر وانی کی آج تیسری برسی منائی جا رہی ہے کشمیری میڈیا سروس کے مطابق شہید کمانڈر برحان مظفر وانی کا یوم شہادت کشمیری یوم مضاحمت کے طور پر منا رہے ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حریت قیادت نے ہرٹال اور مظاہروں کی کال دی ہے جس کے بعد وادی میں قابض بھارتی فوج نے مکمل شٹ ڈاؤن کر کے کرفیو نافذ کر رکھا ہے لاہور کے نیچی اسپتال میں ڈیلیوری کے دوران حالت بگڑنے پر خاتون جان بہک ہو گئی بھوستانے اسپتال عملے کو موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے توڑ پھوڑ کی اور آئی سی او کے ششے توڑ ڈالے مصر شاہ کے رہائشی تہمینہ علی کو ایک روز پبلے اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نائم الحق کا کہنا ہے کہ اپوزیشن یہ جان لے کے اب ملک میں قانون کی حکمرانی ہے ان کے دور کے حکمرانوں کے قانون کا خاتمہ ہو چکا ہے نائم الحق کا کہنا تھا کہ اپوزیشن آئین و قوانین کے تحت اتجاج کرتی ہے تو مخالفت نہیں کریں گے قانون توڑا گیا تو ایکشن لیا جائے گا چتران میں گولین کے مقام پر گلیشئر میں شگاف سیلاب میں کئی دیہات زیریاب آگئے علاقے میں موجود وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ہیلیکاپٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ چتران میں گزشتہ روز گولین کے مقام پر اچانک گلیشئر پھٹ گیا جس کے باعث سیلابی ریلے میں کئی دیہات زیریاب آگئے سابق سبائی وزیر رانہ موشود کا کہنا آئی کہ انہیں بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سابق وزیر تعلیم پنجاب رانہ مشود پنجاب سپورٹ فیسیول کیس میں تلبی پر نیب آفیس پہنچ گئے ان کی آمد کے موقع پر وہاں موجود لکھی کارکونوں نے ان پر پھول نچھاور کیے روز کے علاقے سیبیریا میں طوفان بارشوں اور سیلاب سے پانچ افراد حلاق اور ہزاروں بیگر ہو گئے بارشوں اور سیلاب کے باعث پسلوں کو شدید نقصان پہنچا کہی فیڈ پانی میں ڈوبے گروں میں پھسے ہوئے افراد کو ہیلیکاپٹر اور امدادی کارکنوں کی مدد سے نکالا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی